بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری ہوں کہ ڈسپیشل لنچ باکس کے لئے ریسپی جو کہ ہے پوٹیٹو سنیکس کی اور اسے ہم بنائیں گے کچھ ہیش برون سٹائل میں بہت ہی ڈیلیشنس ریسپی ہے جو کہ بچوں کی فیوریٹ رہتی ہے اور اسے آپ فریز کر کے رکھ سکتے ہیں تقریباً دس سے پندر دن کے لئے بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے تو یہ ریسپی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگئے تو اس کو تھمز اپ ضرور دیجئے گا چینل پہ نائے ہیں سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں سرکی اور ریسپیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو چلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو اس ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ سا سو پچاس گرام آلو لے لیے ہیں مطلب کے تین پاؤ تھوڑے سے بڑے سائز میں یہ آلو کا میں سعمال کر لی ہوں جو بڑے سائز کے آلو ہوتے ہیں اس میں سٹارٹ جو اتنا وہ بہت کم ہوتا ہے تو یہاں پہ بڑے والے سائز کے آلو جو ہے وہ بیس رہتے ہیں اس ریسپی کے لیے تو یہاں پہ آلو کو سب سے پہلے تو ہم پیل آف کر لیں گے اور آلو جو ہے وہ آلڑی میں نے واش کیے ہوئے تھے اس کو ہم جسٹ پیل آف کر لیں گے پہلے تو یہاں پہ میں نے آلو کو پیل آف کرنے کے بعد اچھی طریقے سے واش کر لیا ہے چار پانی کے ساتھ اب ہم آلو کو سرہاں سے کٹ کر لیں گے رفلی کٹنا ہے بس ہم نے اس کو تو یہاں پہ تمام آلو کو میں نے سرہاں سے کٹ لیا ہے اور واش کر لیا ہے اب ان آلو کو ہم بوائل کریں گے تو میں نے یہاں پہ پانی کو اُبالنے کے لیے رکھ دیا تھا اور پانی جو ہے وہ ہمارا کافی اچھے سے گرم ہو چکا ہے اس سٹیج پہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر نمک تو نمک جائے گا اس کے اندر 1 ٹی سپون حض بے ضرورت نمک کا سمال آپ کر سکتے ہیں تاکہ آلو جو ہیں وہ ہمارے پھیکے نہ رہے اندر سے تو میں یہاں پہ آلو کے اندر ڈال جوں ہوں تھوڑا سا نمک اب ہم اس کو ڈھک کے پکائیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے تو یہاں پہ آلو کو آپ نے فولی کوک نہیں کرنا کیونکہ اس ریسپی کو ہم رکھیں گے فریز کرنے کے لیے تو آلو کو آپ نے صرف دس سے بارہ منٹ کے لیے بوائل کرنا ہے میڈیم ہائی فلم پہ تو یہاں پہ آلو ہمارے بہت کل ریڈی ہو چکے ہیں جتنا ہمیں اس کو بوائل کرنا تھا یہ ہم نے کر لیا ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے چھنی کے اندر اور اس کو ہم نے کمپلیٹلی چھنڈا کرنا ہے روم ٹیمپریچر پہ تاکہ اس میں سے ساری بھاپے جو ہے وہ نکل جائیں تو یہاں پہ آلو کو میں نے چھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا ہے چھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کا آگے کا سٹیپ کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں آلو ہمارے چھنڈے ہو چکے ہیں روم ٹیمپریچر کے اوپر اس میں سے ساری بھاپے نکل چکی ہیں اور اب ہم اس کو گریٹ کریں گے موٹے والے گریٹر کی مدد سے تو دیکھیں آلو کو جو بوائل کرنا ہے وہ صرف آپ نے بارہ منٹ کے لیے کرنا ہے اس سے زیادہ بوائل نہیں کرنا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے یہ موٹا والا گریٹر لے لیا ہے اس گریٹر کی مدد سے ہم آلو کو گریٹ کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں آلو کو میں نے گریٹ کر لیا ہے اس طرح سے اور آپ اس کا ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں آلو کا شریٹ بھی ہو گئے ہیں اور یہ گلیوے بھی ہیں آلو تو اس کو نکال لیتے ہیں بول میں تو یہاں پہ میں نے تمام آلو کو بول میں نکال لیا ہے اب اس میں کچھ سپائسز جائیں گے سپائسز میں میں نے یہاں پہ نمک لیا ہے حضب زورت اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ پیپٹی کا پاورڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون لسن کا پاورڈر ہاف ٹی سپون پیاس کا پاورڈر ہاف ٹی سپون کالی مرز کا پاورڈر ہاف ٹی سپون بیزل لیف ہاف ٹی سپون اور آریگین ایلیف ہاف ٹی سپون ہی لیا ہے اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو آپ صرف باری کاٹ کے ہر ادھنیا بھی شامل کر سکتے ہیں آپ کو یہ حبس کا سمال نہیں کیجئے گا تو یہ تمام چیزیں ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اب ہم شامل کریں گے اس کے اندر ایک ادت انڈا بینڈنگ کے لیے تو یہاں پہ ایک چھوٹے سائز کا انڈا میں نے شامل کر دیا ہے اس کے علاوہ اس میں جائے گا چاول کاٹا ایک چوتھائی کپ اگر آپ کے پاس چاول کاٹا نہ ہو تو آپ اس میں کون فلور کا یا پھر میدے کا سمال آپ کر سکتے ہیں اب ان تمام چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے تو یہاں پہ تمام چیزوں کو ڈال کے میں نے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس کی پیٹی سی بنائیں گے تو یہاں پہ تھوڑے سے اوول شیپ میں ہم اس کو پیٹی کا لک دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے کچھ ہیچ برون والا لک دیا ہے اس پیٹی اس کا اور اب ہم اس کو رکھتے چل جائیں گے ایک بیکنگ پیپر کے اوپر تو میں نے یہاں پہ ایک ٹری لے لیا ہے جس کے اوپر بیکنگ پیپر کو لیول کر دیا تھا اور یہاں پہ ایک ایک کر کے ہم اس پیٹی اس کو رکھتے چلے جائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں سارے میں نے پیٹی کو بنا کے ریڈی کر لیا ہے اب ہم اس سٹیج پہ اس کو رکھیں گے فریج کے اندر اور اس کو سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے فریزر میں تو میں اس کو ابھی کر رہی ہوں کور ایک اور پانچمنٹ پیپر کے ساتھ آپ کسی بھی آلمونیوں فائل کا سمال کر سکتے ہیں کسی بھی ایٹ ایٹ باکس میں اس کو آپ فریز کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے پانچمنٹ پیپر کو اس کے اوپر رکھ دیا ہے اور اب ہم اس کا آگے کا سٹیپ کریں گے تقریباً دو گھنٹے کے بعد اس کو ہم فریزر میں رکھیں گے دو گھنٹے کے لیے جمعنے کے لیے تو کر دیا ہے میں نے اس کو کور دو گھنٹے کے بعد اس کا آگے کا سٹیپ کریں گے اب تقریباً دو گھنٹے گزر چکے ہیں اور یہ ہمارے فریز ہو چکے ہیں سنیکس اب ہم اس کو فرائے کریں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں بکل سیٹ ہو چکے ہیں تو تیل کو میں نے میڈیم گرم کیا ہوا ہے میڈیم گرم تیل میں ہم میڈیم ٹو لو فلمپس کو فرائے کریں گے تو یہاں پہ فلم کو آپ نے بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنا کیونکہ یہ پوٹیٹو سنیکس جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جلدی سے کلر پکڑ لیتے ہیں تو ہم نے اس کو اندر سے بھی پکانا ہے اور بہار سے بھی اچھا سا کلر خوبصورت سا ہے اور کرسپی سے بنے تو ہم نے میڈیم ٹو لو فلمپس کو فرائے کرنا ہے تو یہاں پہ ان سنیکس کو ڈالے ہوئے تقریباً ایک منٹ گزر چکا ہے تو اس کو ہم پلٹ رہے ہیں اور تو دیکھیں سلائٹلیز ہے گلدن سس میں پیارا سا کلر آ چکا ہے اب ہم اس کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے اسی طرح سے کوک کریں گے اور ہم نے اس کو اتنا فرائے کرنا ہے جب تک یہ بلکل کرسپی سے نہیں ہو جاتے اور اندر تک سکھنی جاتے تو یہاں پہ ہمارے مزیدار سے سنیکس جو ہیں وہ فرائے ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں کلر زبردست ہس میں آ چکا ہے خوبصورت سے یہ اندر سے بھی سکھ چکے ہیں اور باہر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست سے کرسپی سے فرائے ہوئے ہیں ایک ایک کر کے ہم اس کو فرائے کرتے جائیں گے اور نکالتے جل جائیں گے بہت ہی مزیدار بچوں کی ریسپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کی جگہ میری اس ریسپی کو اور فیڈبیک لازمی جی جگہ کی ریسپی کیسی بنی تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے سارے ہی فرائے ہو چکے ہیں آلٹ پلٹ کرتے ہوئے تو بس اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں تو یہ تھی میری اچھی ریسپی کیڈی سپیشل اس نیکس کی ریسپی ٹرائے کیجئے بنائیے اور اس کو انجوائے کیجئے تو ریسپی کو کر دیجئے لائک اور شیئر اور کر دیجئے ایک کومنٹ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک اور نئی ریسپی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ